ایسا کیا ہوا جب تیرتھ نگری حریدوار میں موکچ دائنی گنگا مئیہ اچانک سے سوک گئی تیرتھ یاترہ پر آئے سبیس ردھالو گنگا مئیہ میں اسنان کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور حریدوار میں گنگا مئیہ کے سوکنے کے بعد جو درسیہ دکھائیں دیا اس درسیہ کو دیکھ کر وہاں کھڑے سبی لوگوں کے پیر کے نیچے سے جمین کھسک گئی جے گنگے مئیہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم موکچ دائنی گنگا مئیہ کے رہیسیوں سے پردہ اٹھائیں گے جب آپ ان رہیسیوں کے بارے میں جانیں گے تو آپ کے بھی خوص اڑ جائیں گے دوستو اگر آپ سچے سناتنی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ میں جے گنگے مئیہ جرور لکھیں یہ گھٹنا چوبیس ستمبر دوہجار تیس کی ہے دہ سہرے کا دن تھا اتر پردیش راجے کے ہر دوئی جلے میں ایک چھوٹے سی گاؤں کا رہنے والا سچین اپنے دوستوں کے ساتھ حریدوار کے لیے بائیک سے نکلا اور حریدوار پہنچتے پہنچتے اس کو رات کے گیارہ بچ گئے لیکن تیر تھ نگری کے سندر سندر درشیوں کو دیکھ کر ان کی ساری تھکان دور ہو گئی اور سچین نے اپنے دوستوں کے ساتھ حریدوار کے سب سے پویتر گھاٹ ہرکی پوڑی پر ہی صبح تک رکنے کا نینے کیا اور انہوں نے سوچا کہ وہ صبح اشنان کریں گے اور گنگا مییا کا پویتر چل لے کر اپنے گھر واپس چلے جائیں گے سچین اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ حریدوار کے سب سے پویتر گھاٹ ہرکی پوڑی پر ایک آنت میں بیٹ گیا دوستو ہرکی پوڑی کے شروعات میں ہی بہت سارے مندر بنائے گئے ہیں جیسے گنگا مندر، مہاکال مندر، سکتنیاران مندر، مہرسی مندر اور سنکرات چاری مندر ہرکی پوڑی پر ایک گھنٹا گھر بنایا گیا ہے جس کو راجہ برلہ ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے حریدوار کے اس پویتر گھاٹ پر دیش پیدیش سردھالو، پلددان کرنے، پوجا کرانے تا تھا گنگا اشنان کرنے کے لیے پہنچتے ہیں جب دھنو مندری گھڑے کو سمندر مندر کے بعد لے جا رہے تھے تب گلتی سے امرت کی کچھ بوندیں اس اسطحان پر گر گئی تھیں جس اسطحان پر امرت کی کچھ بوندیں گری اس کو برہم کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس جگہ کے علاوہ تین اور اسطحانوں پر امرت کی کچھ بوندیں گری تھیں اس میں اجین، ناسک اور پریاغ راج ہیں ان چاروں اسطحانوں پر باری باری سے پرتیگ بارے سال میں مہا کمب کا آیوجن کیا جاتا ہے برہم کنڈ گھاٹ پر گنگا مییا کی ایک چھوٹی دھارہ پرواہیت ہوتی ہے جو بڑی گنگا سے نکال کر بنائی گئی ہے ہرکی پوڑی کے اس پویتر گھاٹ پر گنگا مییا کا پرواہ ہمیشہ رہتا ہے پورانک مانیتاؤں کے انسار ایک بار یہاں پر بھگوان وشنو آئے تھے دھرتی پر بھگوان وشنو کے پیر پڑھنے کے کارن اس اسطحان کو ہری کی پوڑی کے نام سے جانا جانے لگا ہرکی پوڑی کی مکھے گنگا میں ایک گنگا مییا کی وصال مورتی بنائی گئی ہے ہرکی پوڑی کے بگل میں ہی سوامی ویوے کانند پارک ہے جس میں بھگوان سب کی سو فٹ اونچی مورتی بنائی گئی ہے سچین اور اس کے دوست ہرکی پوڑی پر بلکل سانت واتا ورن کے بیچ بیٹے ہوئے تھے رات کا قریب تین بجے کا سمیں ہو رہا تھا سچین اور اس کے دوستوں نے دیکھا کی موکش دائنی گنگا مییا کا جل اس تک اچانک سے کم ہونا شروع ہو گیا ہے موکش دائنی گنگا مییا کا ایسا سعروف دیکھ کر ہرکی پوڑی پر موجود سبھی سردھالو حیران رہ گئے اور صبح ہوتے ہوتے موکش دائنی گنگا مییا بلکل سو گئی اور دیس بھر سے آئے لاکھوں سردھالو گنگا مییا میں اشنان کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے لگے سچین اور اس کے دوستوں نے جیسے تیسے کر کے گنگا مییا کے تھوڑے سے جل میں اشنان کیا سچین اور اس کے دوست گنگا مییا میں اشنان کرنے کے پس شات ہریدوار کے سب سے پھرشد مندر منسا دیوی کے درسن کے لیے چلی گئے منسا دیوی مندر ہرکی پوڑی سے دو کلومیٹر کی دوری بر سیوالک پہاڑی کے سکھر پر اشتت ہے ماں منسا دیوی کے مندر تک پہنچنے کے لیے پیدل یا پھر روپوے کا سہارہ لے چکتے ہیں ہریدوار یاترہ پر آنے والے زیادہ تصردھالو منسا دیوی درسن کے لیے جرور جاتے ہیں مندر کے پاس ہی استثت پیڑ میں منوکامنا کا دھاگا باندھا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس اسطحان پر منوکامنا کا دھاگا باندھنے سے آپ کی منوکامنا عوض سے پورن ہوتی ہیں سچین اور اس کے دوست منسا دیوی کے درسن کرنے کے پس شاتھ واپس ہرکی پوڑی پہنچ گئے ان سبھی کے من میں یہی جاننے کی اتصفتہ تھی کہ موکش دائنی گنگا مییا اچانک سے کیسے سک گئی جب سچین اور اس کے دوست سوکھی ہوئی موکش دائنی گنگا مییا کے مدھے پہنچے انہوں نے گنگا مییا کے نیچے جو دیکھا اس کو دیکھ کر سبھی کے سبھی حیران رہ گئے انہوں نے سوکھی ہوئی گنگا مییا میں انگریجو کے سمیے کی ریلوے لائن دیکھی یہ بڑے ہی آشریے کی بات ہے اس گنگا ندی کے بیچ ریلوے لائن کیسے آئی ہوگی کیا اس گنگا کے مدھے پہلے ریلگاڑی چلتی تھی یہ بھی سب سے بڑا رہیسے ہے ریل کی پٹری گنگا کے مدھے کافی دور تک دکھائیں تھی اور گنگا کے نیچے نکلی ریل کی پٹری دیش ویدیش سے آئے سبھی سردھالووں کے لیے سب سے بڑا آشریہ تھا جیسے ہی سچین اور اس کے دوست ہرکی پوڑی کے مکھے گھاٹ کی اور گئے تو انہوں نے سوکی ہوئی گنگا سے سونا چاندی نکالتے ہوئے کچھ لوگ دیکھے یہ سبھی لوگ اپنے اپنی طریقے سے سوکی ہوئی گنگا مییا سے سونا چاندی ڈھونڈ رہے تھے گنگا مییا کے سوکھنے کے بعد ان لوگوں کو بڑی ماترہ میں سونا چاندی مل رہا تھا گنگا مییا میں سونا چاندی ملنے کا بھی سب سے بڑا رہیسے ہے ایسا بتایا جاتا ہے دیش ویدیش سے جب سرددالو ہری دوار آتے ہیں تو ہری دوار آنے والے سرددالو اپنی منت کے انسار گنگا مییا کو سونا چاندی ارپیت کرتے ہیں یہ لوگ اسی سونا چاندی کو ڈھونڈ رہے تھے جس سونا چاندی کو دیش ویدیش سے آئے سبھی سرددالو گنگا مییا کو ارپیت کرتے ہیں موکشد آئینی گنگا مییا کے سوکھنے پر یہ سبھی رہسے میں چیزیں دیکھنے کے بعد سچن اور اس کے دوست یہ بات پتہ کرنے کے لیے نکل گئے آکر حریدوار میں موکش دائنی گنگا مئیہ آچانک سے کیسے سک گئی ہے اس بات کا پتہ کرنے کے لیے سچن اور اس کے دوست حریدوار میں استد بھیم گوڑا باراج پہنچ گئے بھیم گوڑا بیراج سے ہی ہمالے سے آنے والی گنگا مئیہ کو کنٹرول کر کے ہر کی پوڑی تتھا مکھے گنگا مئیہ میں چھوڑا جاتا ہے سچن اور اس کے دوستوں نے بیراج کے کچھ کرمچاریوں سے پتہ کیا اور ہر کی پوڑی کی مکھے گنگا کے سوکھنے کا کارن پوچھا تب بیراج کے کرمچاریوں نے بتایا کہ پرتیورس نوراتریوں سے دیوالی کے مد ہے ہر کی پوڑی کی گنگا کا جل بلکل روک دیا جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ مانسون کے دوران ہر کی پوڑی پر جیادہ پتھر اور ریت آ جانے کے کارن جگہ جگہ گڑے بن جاتے ہیں جس کے کارن ہر کی پوڑی پر کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے اس سمیں گنگا مئیہ کا جل پورا سکھا دیا جاتا ہے اور ہر کی دوار میں پوری گنگا مئیہ کی سفائی کی جاتی ہے اور گھاٹ کے کنارے بنے سبھی گڑوں کو بھر دیا جاتا ہے سبھی کاموں کو پورا ہونے کے پس شاعت ہر کی پوڑی کی مکھے گنگا کو دیوالی کے دن پورا کھول دیا جاتا ہے دوستو یہ تھے ہری دوار میں ہر کی پوڑی کے کچھ رہیسے کس کارن سے مکھ دائنی گنگا مئیہ اچانک سے سوک جاتی ہے اور گنگا مئیہ کے سوکنے کے بعد نیچے کیا کیا رہیسے ملتے ہیں دوستو میں آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جادہ سے جادہ سیئر کریں اور ایسی دھارمک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں